الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكریم اما بعد رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی رب زدن علماء رب زدن علماء رب زدن علماء رب یسر ولا توسر وتمین بالخیر تو آئیے آج ہم درس نمبر سولہ کی ایکسرسائز نمبر تین کرتا ہے اوچھ نمبر تین ڈاکساو کہتے ہیں عرفت فی درس سابق آپ نے پچھلے ایک سبق میں پڑا ہے یا جانا ہے عرفت آپ نے جانا فی درس سابق پچھلے ایک سبق میں ان اسم الفائل ان اسم الفائل کی اسم فائل جو ہے من الفعل السلسی المجرد پھلے سلاسی مجرد سے علا وزن فائلن یعنی فائلن یہاں پڑھنے کے دوران ہم پڑھیں گے علا وزن کیونکہ وزن مضاف ہوگا تو یہ مضافلہ آئے گا وہ آپ نے پڑھا کہ وہاں پھلے سلاسی مجرد جو بھی ہو اس کا اسم الفائل بنے گا فائلن کے وزن یہ پڑھا ہے آپ نے پیچھے جیسے آپ نے دیکھا زہب سے زہب قتل سے قاتل شریب سے شارب وغیرہ وعلم اور جانو یعنی ناو رمیمبر کیا الان ناو ان اسم الفائل کہ اب اسم فائل جو ہے من الفعل غیر السلسی المجرد خیل السلسی مجرد کے بغیر جو افعال ہیں ان میں آپ اسم فائل کیسے بنائیں گے یکون وہ ہوتا ہے بی لفظ مزاری وہ اس کے مزارہ کے لفظ پر ہوتا ہے اس کے مزارہ کے لفظ پر ہوتا ہے مگر بی ابدال حرف المزاریتی میمن مزمون مطل مگر ایک چیز اس میں ہے کہ بھئی حرف مزارہ جو ہوگا اس کو آپ دلیٹ کریں گے اس کے بدلے آپ لگائیں گے میم مزمون یعنی میم پیش مو میم پیش آپ سمجھ رہے ہیں کی نہیں جی سیر شباش جیسے یہاں یو علی مو یو اس کو ڈلیٹ کر دیا تو آپ نے میم پیش مو لگا دیا مو علی مو مو علی مو ٹھیک ہے جی سیر آپ نے صرف مزارہ کے سیگے کو علامتی مزارہ جو اس میں ہے حرفی مزارہ یا اس کو کاٹ کر آپ نے میم پیش مو میں بدل دیا ایک پوائنٹ دوسرا پوائنٹ وَقَاسْرِ مَا قَبْلَ آخِرِهِ اور اس کے آخری لیٹر سے پہلے جو لیٹر ہوگا اس کے نیچے زیر آئے گی اس کے نیچے کیا آئے گی زیر تو مُعَلِّمُن شباہ تو یاد رکھئے دو چیزیں ایک یہ کہ آپ پہلی مزارہ سے بنائیں گے اور علامتی مزارہ کاٹ کر اس کی جگہ میم پیش مو یعنی میم مضموم ڈال دیں گے نمبر دو آخر سے پہلے لاسٹ بٹ وان لاسٹ بٹ وان اس سے آخری حرف سے پہلے جو حرف ہوگا اس کے نیچے آپ زیر لگا دیں گے تو یہ ہے بنانے کا قائدہ اس میں فائل بنانے کا قائدہ ٹھیک ہے قائدہ تو یعلم سے بن گیا کیا مُعَلِّمُن یعلم سے کیا بن گیا مُعَلِّمُن مُعَلِّمُن پھر کہتا ہے اَتِ اسْمَعِ الْفَائِلِينَ اب اسْمَعُ الْفَائِلِينَ لَائِيهِ مِنَ الْعَفَالَ لَا تِيَا مِنَ الْعَفَالَ انْ فَائِلُونَ سے نمبر ایک یہاں مازی دیا ہوا ہے مظاہرہ بھی دیا ہوا ہے آپ کو اس میں فائل بنانا ہے جیسے اَزَّنَ یُعَزِّنُ اب یُعَزِّنُ کو ہم کیا کریں گے اس میں علامتی مظاہرہ جو ہے یہ یا اس کو کارٹ کر یا کو کارٹ کر اس کو میم پیشمو میں بدل دیں گے مُعَزِّنُ نُون دو پیشنون مُعَزِّنُ لیکن لاسٹ سے پہلے یا نُون ہے لاسٹ میں اس سے پہلے زال ہے ازال کے نیچے زیر لگی گی یہاں چونکہ آلیڈی زیر موجود ہے لہٰذا ہمیں اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے تو آپ نے صرف یہاں ایک کام کرنا ہے کہ یا پیشیو کو میم پیشمو میں بدل دینا ہے اب سمجھ لیے تو یُعَزِّنُ کیا بنے گا مُعَزِّنُ یُعَزِّنُ اس میں فائل بنے گا مُعَزِّنُ کیا بنے گا اس میں فائل مُعَزِّنُ مُعَزِّنُ اب آئیڈی یہاں پڑھئے دوسرا سجلَ یُسَجِّلُ اس میں فائل کیا بنے گا مُعَزِّنُ مُسَجِّلُ مُسَجِّلُ بہت اچھا مُسَجِّلُ مُسَجِّلُ اسی طرح تیسرا پہل ہے حددسہ یُحَدِّسُ اس میں فائل کیا بنے گا مُحَدِّسُن مُحَدِّسُن بہت اچھا اس میں فائل بنے گا محددسون اس میں فائل بنے گا محددسون محددسون کے معنی معنی ہے مطلب وہ عالم حدیث جس کو حدیث کی روایت پر اس کے راویوں کے حالات پر بہت زیادہ دسترس ہوتی ہے ٹھیک ہے اور کامن سینس میں محددس بولتے ہیں بات کرنے والے کو اسی طرح یہ در رسا یدر رسو اس میں فائل کیا بنے گا مدر رسون بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا یہ تو ایک پوائنٹ تھا کیا اس میں فائل بنانے کا قائدہ آپ نے اس نے سکھایا یعنی یاد رکھیں میں پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں اس میں فائل آپ گیر سلاسی مجرد سے کس پر بنائیں گے یعنی حرفی لبزی مظاہرہ پر یعنی پہلی مظاہرہ پر بنائیں گے آپ اس میں کیا کریں گے علامتی مظاہرہ ہٹائیں گے اور اس کی جگہ میم مضمون یعنی میم پیش مو لائیں گے اور آخری لیٹر سے پہلے والا لیٹر جو اس کی نیچے زیر لگائیں گے تو بنے گا کیا اس میں فائل جیسے علامہ سے یعنی مؤلمون یدرس مدرس یعنی مؤزن اب چوتھا پوائنٹ سی کے کیا کہہ رہا ہے عرب تفی درس سابق ہے آپ نے پچھلے ایک سبق میں جانا پڑا کیا انسم المفعول کہ اس میں مفعول جو ہے من الفائل سلاسی المجردی اللہ وزن مفعول کہ پہل سلاسی مجرد سے ہم جب اس میں مفعول بناتے ہیں تو وہ کس وزن پر ہوتا ہے مفعول ان کے وزن پر ہوتا ہے جیسے آپ کہیں گے قَتَلَ يَقْتُلُ سَي مَقْتُولُ قَتَلَ يَقْتُلُ سَي مَقْتُولُ عَلِمَ يَعْلَمُ سَي مَعْلُومُ عَلِمَ يَعْلَمُ سَي مَعْلُومُ اسی طرح آپ آگے دیکھیں گے مگر یہاں کیا ہے وَعْلَمْ یاد رکو الْعَانَ کیا اَنَّاسْمَ الْمَعْفُولَ کہ اس میں مفعول جو ہے مِنَ الْفَعْلِ غَيْرِ سُلَاسِيهِ فَعْلِ سُلَاسِي مُجَرَتْ کے بغیر جو افعال ہے ان میں سے جب اس میں مفعولہ بنائیں گے تو وہ کس وزن پر ہوگا يَقُونُ عَلَى وَزْنِ اس میں فائلی ہی وہ اس کے اس میں فائل کے وزن پر ہوگا مگر ایک شرط ہے مَعْفَتْ تھی مَعْقَبْلَ الْاَخِرِ سوائے یہ کہ آپ کو آخری حرب سے پہلے جو حرب ہوگا اس حرب کے اوپر زیر کے بدلے اب آپ کیا دے دیں گے زبر دے دیں گے زبر مسجلن مسجلن کیا بنا دیا مسجلن اب مسجلن سے بنائے گا اس میں مفعول مسجلن جیم جو یہاں ہے یہ لاسٹ سے پہلے کا لیٹر ہے نا اس میں فائل میں اس کے نیچے زیر ہے تجدید کے نیچے زیر ہے اب یہاں دیکھیں اس میں مفعول میں اس کے اوپر زیر کے بدلے کیا ڈالی گئی زبر ڈالی گئی تو شباز مسجلن 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 یاد رکھی مسجلن اس میں خائل ہے مسجلن اس میں مفعول ہے اس میں مفعول ہے ہے نا جی سر راکسا ہاں راکسا سمجھ آرہا ہے نا مسجلن مسجلن تو اب یہ سوال کہہ رہا ہے ہاتی اسماع الفائلین من الفائل اللہ کیا ان پھیلوں سے اسماعی فائلین بنائی ثم حویلہ الاسماعی المفعولین پھر ان کو چینج کرو اسماعی مفعولین میں یعنی اس میں پھیل اس میں پھیل کو اس میں پھیل کو کیا چینج کرو اس میں مفعول میں الماضی الماضی پھیل سجل مظاہرہ یسجلو اس میں پھائل مسجلن اور اس میں مفعول مسجلن مسجلن کیا مسجلن مسجلن بہت اچھا اب یہاں آئیے اللہ فعل یہ ماضی ہے نا اللہ فعل اس کا مظاہرہ کیا بنے گا یعنی اسے بہت اچھا مولف اور اس میں پھائل کیا بنے گا مولف مولف یعنی کتاب لکھنے والا بہت اچھا مولف اور اس میں مفعول کیا بنے گا مولف مولف بہت اچھا مولف کہتے ہیں کتاب کو بھی ہم کہتے ہیں ہم کہتے ہیں اس آثر کے جو ہے لہو مولفات کبیرہ یا لہو مولفات ان کا سیرہ اس نے بہت ساری کتابیں جو ہے تعلیف کی ہیں ٹھیک ہے اللہ ف مولف 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 اسی طرح بھائیے دوسرا پہلے رتّبا يرتبو بھائنا اس میں ف Embassy مورتتبن مورتتبن اور اس میں مفو مورتبن مورتتبن بھائنا صلح يصل gent یسلح یسلح بہت اچھا اور اس میں فائل مسلحن 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 means to arm someone to give weapons of someone to give weapons to someone مسلحن means weapon دینے والا ٹھیک ہے کوئی بندہ کسی دوسرے کو مسلح کرتا ہے لیکن جس کو دیا گیا اس کو بولیں گے مسلحن مسلح جگجو مسلح اس کو اکثر لوگ غلط پڑتے ہیں وہ کہتے ہیں مسلح نہیں مسلح اس میں فائل ہے یعنی جس نے اس کے ہاتھ میں ہتھیار تھما دیا ہے مسلحن اس کے پاس ہے مسلحن خود وہ آدمی جس کے پاس ہے خود ہاں بالکل مسلحن سلحن اب دوسرا پوئنٹ اس کا آگے ایک اور فیل ہے اللہ کا یعنی کو بہت اچھا یعنی کو اور اس میں فائل معلکن اس میں محفظ معلکن 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 بہت اچھا معلکن اب یہاں پہ آپ کلم اٹھائیں اور معنی لکھیں اللہ کا کے معنی کیا ہے لٹکہ نا ہاں ایک معنی یہ ہے اللہ کا ہینگ کرنے کو کہتے ہیں سسپنڈ کرنے کو بھی کہتے ہیں اللہ کا جیسے آپ کوئی مطلب کوئی میٹنگ سسپنڈ کرتے ہیں یا اس کو ویسے تاجیل بولتے ہیں پوست فونمنٹ کو تاجیل بولتے ہیں اس کو بولتے ہیں سسپنڈ کرنا ہینگ کرنا فکس کرنا بہت اچھا کوئی چیز بہت اچھا ہے بلکل 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 اس کے ساتھ میں ایک اور ایمپورٹن چیز سکھانے جا رہا ہوں تب ہی میں نے کہا کیا آپ کا مطلب اٹھائی ہے تو اللہ کا مہین ہے ہینگ تو ہینگ یا تو سسپنڈ یا تو فکس لیکن اگر اللہ کا کے ساتھ اللہ آ جائے اللہ اللہ آئے نہیں پار تو اس کا مطلب ہوتا ہے to comment on جیسے میں آپ کو کہوں گا کہ میں نے ایک لیکچر دیا ہے ذرا آپ اس کے تو ہاں یعنی اس پہ اللہ اللہ قلمہ تھی آپ میرے لیکچر پہ میرے میں نے جو سپیچ دی ہے اس سپیچ پہ آپ کمنٹ کیجئے پلیز کمنٹ آن مائ سپیچ ٹھیک ہے تو آج کے بعد میں میسیج آپ کو بیجا کروں گا تو مثال کہ کبھی میں یہ میسیج بیجا کروں گا فرقز میں نے یہ ویڈیو بیجی ہے یا وگیرہ اللہ اللہ کا یعنی تعلیق اللہ اللہ means to کمنٹ آن ٹھیک ہے نا جی سپیچ اسی کا مزدر کیا بولا اللہ کا یعنی مزدر کیا آئے گا تعلیق تعلیق بہت تفعیل کے بزن پر اللہ کا یعنی کو تعلیق اور تعلیق جماعت تعلیق تعلیق means کمنٹ تعلیق means کمنٹ کمنٹ اکثر پڑھتے ہیں کوئی فر ایکزمپل آپ کوئی ویڈیو شکریہ عربی میں تو نیچے آپ لکھا ہوگا تعلیق تعلیق کمنٹ کمنٹ اس نیچے آئے کسی کے وغیرہ وغیرہ تو اللہ سباش لکھا آپ نے جی صرف چلی اب ایک اور پھیل جلد اس کا مزارہ کیا آئے گا یجلد بہت اچھا اور اس کا یہ کیا آئے گا اس میں فائل مجلد بہت اچھا مجلد اور اس میں مفہول مجلد سن ٹھیک ہے تو جلد جو ہے اس کا معنی لکھے جلد کس کو کہیں گے جلد کے تین ڈیفرنٹ معنی میں آپ کو بتا دوں گا جلد جلد سے نکلا ہے جلد کہتے ہیں سکن کو سکن تو ایک معنی اس کا ہوتا ہے to remove the second off to remove the یعنی خال اتار جلد دوسرا ہے جس کو اردن اسی سے آتا ہے جلد مارنے والا مطلب پھوڑ کیا کہتے ہیں اس کو پھوڑ اچھا اس کا دوسرا معنی آتا ہے جیسے آپ کہتے ہیں جلد 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 means to bind binding کرنا ایک معنی یہ بھی آتا ہے جلد کے معنی کیا ہے to bind یعنی binding کرنا ایک تیسرا معنی اس کا آتا ہے جم کے معنی میں یعنی to freeze to freeze لیکن فریزر کو اکسر لوگ کہتے ہیں مجم مجم نہیں کہتے ہیں مجم می دن یعنی جب آپ اس میں فائل بنائیں جلد سے جلد یجلد مجل دن مجل دن کے معنی لوگ لیکھتے ہیں کی بھئی بھوک بائنڈر یعنی بائنڈر بائنڈر جیسے اسی سے نکلا ہے مجل دن یعنی مجل دن یعنی ایک بڑی مطلب جس کھیں گے کتاب ہم کہتے ہیں وہ کتاب جو ہے یعنی چار بڑے جلدوں میں ہے وہ کتاب آپ سمجھ لیا چار بڑے مجل دات چار بڑے مجل دات میں آئے وہ کتاب وہ دکشنری یا وہ تفسیر یا وہ حدیث کی کتاب جیسے آپ اس کو سمجھ گے ان کو یاد کیجئے ان کو یاد کیجئے تب ہی جا کر آپ آگے آگے انشاءاللہ اس کے بعد کوئی کتاب پڑھیں گے تو اس طبی آپ آسانی سے پڑھ سکیں گے اس کے بعد تھیل ہے لَوْوَنَ 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 مِنس لَوْوَنُ تیس کو بولدے لَوْوَنُ تیس کو بولدے کلر کو لَوْوَنَ مِنس تو کلر تو کلر لَوْوَنَ اس کا یہ کیا پھلی مدارہ یو سکھ اور اس سے نکلا ہے وہ کہ جو آپ نے پیچھے اس ل� میں پڑھا اسورت الملووانتو ملووانتو میناس color picture color picture ملووانتو ملوووانتو Nossaورت مولووانتو czy sir clear ہو گیا um couple we we have you شباش مازی کی آئے گا؟ یحمیدون اور اسمی فائل کی آئے گا؟ محمیدون 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 بہت اچھا اور او بولو؟ محمدون اسم المفرود محمدون اسی سے نقلا ہے محمدون صل اللہ علیہ صل اللہ علیہ وسلم جس کی تاریف کی گئی بہت تاریف کی گئی ہو تو یہ ہے بھئی سیمپل طریقے سے اس میں فائل اور اس میں محفل بنانے کا طریقہ یہ آپ نے سیکھا؟ طریقہ سیکھا اپنی مطلب اس میں کوئی confusion تو نہیں رہا؟ نو سیر آگے بڑھیں جی سیر چلی قوچہ نمبر پانچ دیکھیں کیا کہتا ہے عرفت فی درس سابق پچھلے کسی لسن میں آپ نے جانا ان نسمی کی دو اسم الزمان والمکان اس میں زرپ زمان اس میں زمان اور مکان یشتقان من الفیل سلاسی المجرد وہ بنائے جاتے ہیں فیل سلاسی مجرد سے على وزن کس وزن پر؟ دو وزن ہم نے پڑے تھے مفعلن اور مفعلن کے وزن پر مفعلن اور مفعلن کے وزن پر دو وزن ہم نے دیکھیں لیکن یہاں تو ہے یہاں آسان ہے وَعَلَمْ أَلَانَ اب یاد رکھو اَنَّهُمَا يُشتقانِ مِنْ غَيْرِ سُلاسی المجرد کی غیر سلاسی مجرد سے وہ کیسے بنائے جاتے ہیں؟ على وزم اسم مفعله اس میں مفعلن کے وزن ہے یعنی کوئی الگ وزن نہیں کوئی الگ وزن؟ نہیں اس میں مفعلن کے وزن پر ہی بنائے جاتے ہیں آپ کو خود ہی اندازہ ہوگا کہ نہیں بھئی یہاں اس میں مفعلن نہیں بلکہ یہ ظرف زمان ہے یا ظرف مکان ہے جیسے مثال سَلَّا يُسَلِّ سَلَّا يُسَلِّم نماز پڑھنا مُسَلِّن 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 اگر لکھیں گے تو نماز پڑھنے والا مُسَلِّن اب نہیں کہیں گے نا ہم کہ وہ جو نماز پڑھی گئی مُسَلِّن یہاں یعنی وہ جگہ ہے جہاں نماز پڑھی گئی جہاں نماز جس میں نماز پڑھی گئی جس میں نماز پڑھی گئی وہ جگہ جہاں نماز پڑھی گئی اس لئے آپ کبھی کہتے ہیں آپ نے کبھی عالموں کو یا لوگوں کو یہ بتاتے ہوئے مُسَلَّا یا ایک ناج شریف میں بھی ہے مُسَلَّا کو عشقوں سے تَر کرنے والا یہ نہیں پڑھا ہے آپ نے یعنی وہ جو میٹ ہے اس پر پڑھتے ہیں لیکن یہاں مُراد ہے وہ جگہ جہاں آپ پڑھیں گے ٹھیک ہے نا چلیے آپ تو آپ نے تین چیزیں یہاں سیکھی آج آپ نے تین چیزیں سیکھی ایک پہلے سلاسی مجرد کے بغیر جو افعال ہیں ان سے آپ اس میں فائل بنائیں گے کس وزن پر مظاہرہ کے وزن پر چینج کریں گے علامت مظاہرہ کو کس سے میم مضموم سے اور لاسٹ حرف سے پہلے جو حرف ہوگا اس کے نیچے کیا لگائیں گے کسرہ کسرہ لگائیں گے بہت اچھا پھر آپ نے پڑھا کہ بھئی اس میں مفعول آپ بنائیں گے انہی پھیلوں کا اس میں مفعول بنائیں گے اس اس میں فائل کے وزن پر صرف ایک فرق ہوگی کہ اس میں فائل میں لام کلمہ سے پہلے حرف جو ہوگا اس کے نیچے زیر ہوگی جبکہ اس میں مفعول میں لام کلمہ سے نیچے علام کلمہ سے پہلے جو حرف ہوگا اس کے اوپر زبر ہوگی مسجلن مسجلن ٹھیک ہے تو دو پوائنٹ ہوگئی اب تیسرا پوائنٹ وہاں آپ نے سیکھا پہلے سلاسی مجرد میں کہ اس میں ظرف زمان اور ظرف مکان بناتے ہیں ہم دو وزنوں پر مافعالین اور مافعالین کے وزن پر یہاں آپ نے سیکھا نہیں اس کا کوئی الگ وزن نہیں بلکہ اس میں مفعول کے وزن پر ہی آتے ہیں یہ تین امپورٹنٹ چیزیں آج آپ نے بہت مدلہ امپورٹنٹ ہے جو آپ نے آج سیکھی ہیں ٹھیک ہے جی سر میں آگے بڑھوں جی سر اب آئیے وچہ نمبر سیکس یہاں کہہ رہا ہے تعمل الامثلہ لبابی فعالہ فعالہ کی میں نے کچھ مثالیں یہاں دیئے ذرا ان پر گور کیجئے وعین پیہا اور ان مثالوں میں ذرا تعین کیجئے الگ الگ کر کے دکھائیں الماضی ہے ماضی کہاں ہے والمضارع مضارع کہاں ہے والعمرہ امر کہاں ہے اور اس میں مفعول اور اس میں مفعول اور اس میں زمان یا اس میں مکان کہاں اور آپ سنٹینز پڑھیں گے کسی میں اس میں فائل ہوگا کسی میں پھیلے ماضی ہوگا کسی میں پھیلے عمر ہوگا تو آپ ایک ایک کر کے دکھائیں گے جیسے ہم پہلا سنٹینز پڑھتے ہیں بچے نے اپنی ماں کو چوما ٹھیک ہے اب اس میں کیا ہے پھیل ماضی ہے کہاں ہے بہت اچھا بہت اچھا یہ پھیل ماضی ہے بس چلیے دوسرے سنٹینز پہ آئیے پڑھو اسیم عزین للزہری یا علی فکد حان الوقت ہوتا اچھا معنی کیا ہے ا علی زہر کی آذان دو فکد حان یہی ہو گیا وقت آ چکا ہے بس وقت آ چکا ہے تو آپ زہر کے لئے آذان دو شاباش اس میں کیا ہے امار رہت اززین اززین بہت اچھا اجزی نیفیل آمر شباش دار صاحب ہازی ہیل کتب لیل توزیع آلال حجاج بہت اچھا and these books are for distribution for حجاج توزیع تفعیل یہ مزدر ہے بہت اچھا بہت اچھا احسنت ہے نمبر چار ارم پڑو بیٹا بہت اچھا شباش کیا ہے اس کا معنی کیا ہوگا کیا تمہارے پاس کیا تمہارے پاس تصویر ہے اچھا تصویر ہے کس کی ملوانت المین اس کلرڈ پکچر ہے کلرڈ پکچر رنگین پکچر کس کی لِلقعبت المشرفتی ہاں ہولی کعبہ کی مشرفہ منس ہولی کعبہ یا گلوریس کہیں گے ہولی کہیں گے مگرہ تو اس میں کیا کیا ہے اس میں ملوانت مفول ہے بلکل بہت ہے اس میں مفول مفول نہیں اس میں مفول یہ ملوانت اس میں مفول اور اور کیا ہے المشرفت مشرفتو یہ کیا ہے یہ بھی ہے اس میں مفول بہت اچھا احسن دی احسن دی بہت اچھا نمبر پھائیو ہمارے پاس کچھ منٹ بچے ہیں اب مجھے نہیں پتا یہ کب انڈ ہوگی یہ میٹن تو لیکن ہم ایک اور پڑھیں گی اللہ قول اللہ 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 فرماتے الرحمن اللہ القرآن اب یہاں اللہ ہے کیا ہے یہ فیلو ماضی خلق انسان اللہ محل بیان اور یہاں بھی ہے اللہ محل فیلو ماضی ہے نا شبا آپ یہاں پہ اور بھی دو چار ہے کہنا میں یہ سنٹینسز ہیں ذرا ان کو پڑی ایک ایک چھانا تک ہم جائیں گے مسیم جی سر زعرنی صدیقی فرحبت بہت اچھا فرحبت بہی شبا زعرنی صدیقی فرحبت بہی اس کو وسیم آج آپ اس کو جیسے آپ سبحان اللہ سبحان اللہ تذبیح پڑھتے ہیں نا جی سر آپ بہت بار پڑھتے ہیں میں نہیں کہہ رہا ہوں خدا نکستہ اس کے بدلے یہ پڑھو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جیسے آپ بہت پڑھتے ہیں اس کو آپ اس سنٹینس کو یا اس صرف فرحبت بہی فرحبت بہی اس کو پانچ آٹھ بار پڑھئی تاکہ آپ کے زبان پر اچھی طرح چڑ جائے فرحبت بہی مینز زارانی صدی کی میں نے زیارت اپنے دوست کی میں نے زیارت کی اپنے دوست کی غلط کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے زارانی زارانی میرے دوست نے آج میرے دوست میرے پاس آگیا ہے اس نے آج میری زیارت کی رحبت بہی تو میں نے اس کا رحبت بہی رحبت بہی استقبال کرنا welcome کرنا خوشامدید کہنا سمجھ رہا ہے تو میں نے اس کو خوشامدید کہا یعنی اس کو welcome کیا شباب اس میں کیا ہے پھر لو ماں آجی رحب 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 نہیں رحب شباب دوست آپ آگے بڑھئے اللہ یوم قال تعالی اللہ یوم نختم علا افراہیهم وتقلمنا آئیدیهم وتقلمنا آئیدیهم آج منی آپ کے موسم پہ سی رہا دی اور آج آپ کے ہاتھ بولیں گے اس میں ہے تقلمنا یہ تو مداریہ مداریہ جمع متقلم بہت اچھا آلی اومن آلی اومن کچھ نہیں ہے آلی اومن کیا ہے آلی اومن ضرف ہے مگر یہ اس سے نہیں بنایا ہے کسی فیل سے نہیں بنایا ہے آپ یہ رائٹ کی یہ ضرف ہے مگر یہ کسی فیل سے نہیں ہمیں تو یہ وہ اس میں ضرف دیکھنا ہے جو فیل سے بنایا گیا بنایا گیا ہو یعنی جو اس میں مشتق ہو سمجھ رہے ہیں شواش تو یہاں اس پوئنٹ پہ ذرا گور کیجئے تقلمنا یہ تقلمنا جو ہے نا یہ اکثر میں نے دیکھا اس سرودنس وہ کہتے ہیں مثال میں نے اس کے ساتھ بات کی خردو میں تو اس کا ٹرانسلیشن کرتے ہیں قلم تو معاہو لیکن یہاں دیکھئے آپ قرآن میں بھی اور کال بھی ہم نے ایک سنتیانس دیکھا تھا کہ ڈیریکٹو فیل پلس فائل پلس مفعول بھی لائے جاتا ہے تو یا ہم کہیں گے میں یہ کہوں گا میں نے اس کے ساتھ بات کی میں نے اس کے ساتھ بات کی ٹھیک ہے نا جی سر تو یہاں معاہ لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ یہ نہیں کہیں گے آپ سمپلی کہیں گے میں نے اس کے ساتھ بات کی کلم تو ہاں میں نے اس لڑکی کے ساتھ بات کی کلم تو ہاں میں نے ان لوگ کے ساتھ بات کی وغیرہ چلی آگے بڑی مریمہ بہت اچھا ماضی ہے سمیعہ 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 نہیں سمیعہ 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 یا کی شکل میں علف سمیعہ یہ پہلے ماضی ہے میرے ہاں ایک بیٹی پیدا ہو گئی اس کا نام مریم میں نے اس کو میں نے اس کا نام مریم رکھا یہ مریم رکھا یہ تو یہ تو مرد سنتیان یہ سنتیان جو مرد کہے گا اولیدت لی بنتوں عورت جو ہے وہ تو بچے کو جنے کی وہ کئی ولد تو بنتا وغیرہ وغیرہ یا اس کا نام آگے دیکھیں گے اولیدت لی بنتوں کے باقی جو ہے امپلیکیشن اس کا ہے چلی نائن کو دیکھیا موطع 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 بوطع بوطع موطع بوطع بوطع اسم المعفؤول بوطع موطع کیا ہے جی سر خبتع موطع اسم المعفؤول لیکن یہ کسی کتاب کا نام بھی ہے میں وہ پوچھ رہا ہوں امام مالی کی مشہور حدیث پر کتاب ہے سب سے پہلی کسٹ کسٹ جو حدیث پر لکھی گئی ہے چلی اب 10 پر دیکھیں اجل اجل الاجتماع الاجلن غیر مسمع اجل 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 الاجتماع اجل الاجتماع الاجلن غیر اموساما مسمع اجل الاجتماع اجل الاجتماع اجل ان語 اسی طرح قارنہ اچھا پوستون تو چھنا پوستون پوستون فر انڈیفی کنیت پیڑیر ہاں ہاں فر انڈیفی نیتلی کل ایجا لین یا ہے ایک وقت کے لیے گیرہ مصابہ جس کو نام نہیں بتایا گیا سام نہیں بتایا گیا انڈیفی نتیدلی حانتے ہی آسکار سو جیلہ کیا ہے یہاں تجیلہ ہے سر یہ جارم جیلو 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 مبنی للمعلوم یا مبنی للمجھول مجھول مبنی للمجھول اور کیا ہے اس سنتینس میں اور ہے مسامن یہ کیا ہے اسم المفول یہ اسم المفول ہے بہت اچھا بہت اچھا اب اللہ ایمان دیکھے اچھا بہت اچھا اچھا بہت اچھا بہت اچھا دکھنو دکھنو یو دکھنو مینس سموکن سموکن کرتے ہیں سگریٹ پیتے ہیں ہکا پیتے ہیں لا نہیں نہیں میں نہیں پیتا ہوں اور کیا آکل آدمی سموکن کرتا ہے میں آکل آدمی ہوں کوئی آکل آدمی جو ہے سموکن پر کرتا ہے کیا تدخین جو بری چیز ہے گندی چیز یعنی سموکن is is a very dirty thing وَسَبَبُ اَمْرَاضٍ خَتِیرَتٍ اور سبب ہے محلق امراض کا عَلَى الْمُدَكْخِنِ کس کے لئے سموکر کیلئے کس سرطان جیسے کینسر وَمَنْ دَكْخَنَا اور اس کے علاوہ وَمَنْ دَكْخَنَا جو سموکن کرتا ہے یا جو سموکن کرے گا یعنی بَدْ ذَرَعَ الْمَالَ بِالْتَدْخِينَ اس نے اپنے مال کو فضول ضائع کر دیا فضول ضائع کر دیا ٹھیک ہے یہاں اس ارم اس سنٹینز میں سر اس میں یو دکھنو مزائرہ ہے شہباش پہلے یو دکھنو پہلے تو دکھنو پہلے تو دکھنو ہے تو دکھنو یہ مزائرہ ہے شہباش اور یو دکھنو بھی مدارہ ہے یو دکھنو مزائرہ ہے بہت اچھا شہباش پھر پھر ہے پھر ہے پھر ہے مدکھنو فائل اسم الفائل تدخین تدخین بھی ہے اس سے پہلے یہاں جو کرسر جو گھوم رہا ہے تدخین کیا ہے مزدر ہے بہت اچھا تدخین مزدر ہے سر یہ مزدر ہے تفریل بہت اچھا اللہ مدکھنو اسم الفائل اسم الفائل بہت اچھا پھر ہے دکھنا پھر ہے دکھنا پھر ہے دکھنا مازی مازی پھر ہے بزرہ مازی یہ بھی مازی بہت اچھا پھر ہے تدخین سر یہ مزدر ہے یہ مزدر ہے شباش اب یہاں میں دو چار سنٹنسز آپ کے لئے چھوڑ رہا ہوں آپ اس کو خود ہی دیکھیں چار سنٹنسز کو اس کے بعد ہمارے پاس کچھ چیزیں بچتی ہیں ان کا ہم انشاءاللہ کل دیکھتے ہیں آج کا لیکچر آج کا ہم یہ درز یہی پہ ختم کریں گے ٹھیک ہے چلی تب تک کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ کل ملتے ہیں انشاءاللہ تناہب نیوکر